اعوذ باللہ امن الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپٹیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ہواتین و حضرات ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے چاہے وہ پریشانی چھوٹی ہو چاہے وہ پریشانی بڑی ہو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئے پورا دن آپ کا آرام و سکون سے گزرے تو آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا یہ وظیفہ کریں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس عمل کی برکت سے آپ کا پورا دن آرام و سکون سے گزرے گا اور پورے دن میں ہر طرح کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا میرے محترم بھائیوں میری بہنوں میں پہلے بھی اپنے کئی وظائف میں بتا چکا ہوں کہ آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھا کریں پھر انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا ضرور فائدہ ہوگا اگر آپ بے یقینی سے وظیفہ پڑھیں گے پتہ نہیں یہ وظیفہ پڑھنے سے ہمارا کام ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس لیے جو بھی وظیفہ پڑھے پورے یقین سے پڑھا کریں اور وظائف کے ساتھ ساتھ پانچ وقت نماز کی پبندی ضرور کریں جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے تو اللہ بھی ہماری کسی دوا کو رد نہیں کرے گا پھر ہم اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ہمیں عطا کرے گا تو وقت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیوں کا ایک بہت ہی حاج سامل بتاتے ہیں آپ نے رضوانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا گروہ پس آ کر ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا غنیوں پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے جس دوا کے جس وظیفے کے اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے وہ دوا کبھی بھی رد نہیں ہوتی اور جس وظیفے کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے اس کی طاقت میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے انشاءاللہ پورا دن آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی آپ جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے گھر سے نکلیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کام میں کامیابی عطا فرمائیں گے تو محترم سامین یہ تھا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا غنیوں کا چھوٹا سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل مجھے بھی اور آپ تمام سامین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکیں انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ